چھوٹے پردے کے لوکوپریے سیریل بالکہ بدھو میں آنندی کا کردار نبھا چکی ایکٹریس پرتیوشا بنرچی نے اپنے ایکس وائفرنڈ مخرن ملہوترہ کے خلاف پولیس میں ایک شکایت درج کرائی ہے انہوں نے اپنے ایکس وائفرنڈ پر گالیاں دینے اور دھمکی دینے کی آروپ لگائے ہیں اس ایکٹریس نے یہ شکایت ممبئی کے اوشیوارا پولیس ٹیشن میں درج کرائی ہے پرتیوشا کا کہنا ہے کہ مخرنڈ نے انہیں فون پر دھمکیاں اور گالیاں دی پرتیوشا کے مطابق مخرنڈ نے گھر پہنچ کر بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ بتمیزی کی اور گالی کرو دی آپ کو بتا دیں کہ تین دن پہلے ہی یہ دونوں ایک ٹی وی ایکٹریس کے بودھے پارٹی میں ساتھ نظر آئے تھے پھر تین دن میں حالات ہے اتنے کیوں بگڑ گئے کہ پرتیوشا نے جا کر شکایت درج کروا دی مخرنڈ کے خلاف مالکہ ودو سیریل میں آپ اس ٹی وی ایکٹریس کو دیکھتے تھے اور پرتیوشا بینر جی نام ہیں اس ٹی وی ایکٹریس نے اپنے ایکس بوائی فرنڈ کے خلاف شکایت درج کر آئی ہے مخرنڈ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مخرنڈ آپ پر پرتیوشا نے سیدھے طور پر جو الزام لگائے ہیں شکایت درج کر آئی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں مجھے پہلے ایک چیز کلیر کرنی ہے کہ یہ جو انٹرویو میں دے رہا ہوں وہ صرف اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ اگر میں نے ابھی نہیں کہا تو میں ہر جگہ پہ غلط ثابت ہونے آ رہا ہوں نہیں تو میں کبھی بھی نہیں کہتا جو بھی مجھے کہنا ابھی یہ چیز ہے کہ یہ الزام لگا ہے کہ ہم پاس دن پر تک یہیں پر لے جا پہنے بیٹھوں ہوا کیا تھا آخر چون پر تیشہ پہنچ کے پولیس ٹیشن میں ہوا یہ تھا کہ ہم چھ دن پہلے تک ساتھ تھے اور تین دن پہلے وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ میں تھی جو میں نے فوٹو دیکھا مجھے گصہ آیا اور ہمارے بیچ میں ایک نومل جھگڑا ہوا وہ جھگڑا پہلے بھی ہو چکا جو گرل فرنڈ بوئی فرنڈ کے بیچ میں ہوتا رہتا ہے بہت ہی نومل چیز ہے آج کی تاریخ میں دو سال اگر آپ کسی کو ڈیٹ کرے اور دو دن میں وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ میں جس کے بار میں آپ جانتے تک نہیں ہو تو دو دن میں کوئی بارفرنڈ نہیں بندہ اس کے پہلے سے کیا آپ نے گالیاں دی کیا آپ نے فون کا دھمجیاں دی کیا آپ پر تیشہ کے گھر گئے تھے وہاں پر ان کے جو پیرنٹس تھے ماتا پیٹا تھے یا پریبار کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بتتمیزی کی کیا یہ سب ہوا جس معاملے میں شکایت درج کرائی گئی ہے اور پولیس ٹیشن میں میں آپ پر فار درج ہوئی ہے آپ کے خلاف دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوئی ہے جو پہلے نہیں ہوئی ہے پہلے بھی ہمارے جھگڑے ہوئے ہیں میری ان کے ماباب سے بات ہوئی ہے میں نے ان کو کمی پہ بھی ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا ہے ان فیکٹ میں نے ہر جگہ پر دیکھیں ان کے ماباب میرے ماباب جیسے تھے ہماری فیملی بہت کلوز تھی اس کے اندر ان کو پولیس ٹیشن میں جانا مجھے گالیاں دینا ان کا ریکارڈنگ ہے میرے پاس میں انکل کا جس میں انہوں نے مجھے گالیاں دیئے اور میں پولیس ٹیشن جا رہا تھا لیکن مجھے کسپے دے کے روکا دیا ہے کہ نہیں ہماری بیٹی کا زمال آپ نے کیا گالیاں دی کیا آپ گھر تک گئے تھے کیا آپ نے گھر کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی میں گھر پہ گیا تھا میں گھر پہ گیا تھا کوئی گالیاں نہیں دیئے باتشیت ہوئی ہے کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے گھر میں جانا آنا میرا regular تھا وہ normal جیسے میں روچ جاتا ہوں ویسے ہی گیا تھا اور میں نے ان کو جا کے پوچھا ہے رات کو تین مجھے کہ آپ کی بیٹی کا آپ کو یہ بھی نہیں پتا اور یہ سوال میرا بنتا ہے اگر میں اس کے دو سال رہا ہوں تو سب کچھ اگر اتنا بڑیا چل رہا تھا تو آخر ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ پرتیوشا بھڑک گئی اس نے پولیس تھانے میں جانے کا فیصلہ کر لیا اور شکایت درج کرا دی کچھ تو ہوا ہوگا آپ نے کچھ تو کہا ہوگا پرتیوشا سے ہاں پرتیوشا کا ایگو بہت بڑا ہے اور وہی ایک چیز ہے جس کے ویسے وہ پولیس ٹیشن گئی ہے اس کا فون سارا کے نمبر پہ آیا تھا سارا میری بہت چی دوست ہے اور میں اور سارا ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کا فون آیا تھا سارا کے نمبر پہ میں نے سارا کا نمبر پہ اس کا فون اٹھایا اور میں نے کہا یہاں پہ فون مت کرو اور میں نے اس کے موں پہ فون کاٹ دیا یہ چیز اس نے اپنے ایگو پہ لی اس نے اپنے ڈائڈ کو بولا کہ یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے اس کے ڈائڈ نے مجھے فون کیا اور مجھے بہت گندی گالیاں دی ہے جو میں نے ابھی ابھی جسٹ میرے پاس ریکارڈڈ ہے میرے فون پر ہے پر میں نے وہ گالیاں والا پارٹ نکال کے ان کو بتایا بکرز وہ گالیاں شاید نیشنل ٹی پہ آپ نہیں چلا سکتے ہو جو بہت ہی بری گالیاں یہ چیز ہوئی ہے اور ایگو میں آ کر اس نے جا کے میرے جناب پولیس نے مجھے بولا